پردان منطری نرین بودی جی کو بھارت کے پردان منطری کے لیے چُنا گیا ایسے ہمارے دیش کے یششوی رکشا منطری آرنی راجنا سنگھ جی کا اس انوپ شہر کی دھمتی پر بہت بہت سواگت ہے ایک بار سبھی سے نیویدن کرتن دھونی کے ساتھ مانی مکردی جی کا سواگت کریں گے ابھی ہم سبھی بڑی مانا سے جتنے کار کرتا ہیں سبھی بڑی مانا سے مانیے مکہ حتیتی آرنی راجنا سنگھ جی کا سواگت کریں گے میرا سبھی سے نیویدن ہے مچ کے سامنے سے ایک بار ہٹ کے آرنی مانیے راجنا سنگھ جی کا سواگت کریں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی راجنا سنگھ راجنا سنگھ ہمارے بلین شرط لوگ سوا چھے تک سے پرتیاشی آرنی بھولا سنگھ جی سے میں نیویدن کروں گا کہ وہ اس مردی چند دے کر مانیے رکشہ منتری جی کا سواگت کریں گے گردہ دے کر ہمارے دیش کے رکشہ منتری جی کا سواگت کریں گے آرنی بھولا سنگھ سے نیویدن ہے کہ مانیے رکشہ منتری جی کا سواگت کریں گے میں ہمارے جلاد دے اکش وکاس چوہان اور وکاس چوہان دی سے نیویدن ہے کہ وہ مانیے مکھیہ تکیتی کا سواگت کریں گے ہمارے چہر میں جھنگیر آباد کشن پان لودی جی سے سپاگت کرنے کے لیے بہت بہت دھنیوار ہمارے لوگ دل کے چلاد دے اکش پنکر سنگھ جی سے نیویدن ہے کہ وہ بھی ہمارے کڑبندن دل کی طرف سے مانیے جی کا سواگت کریں گے بھیشم جی ہمارے سانیے ویدھائیق آرنیے شریف سنجیہ سلویدن سے بھی نیویدن ہے کہ وہ مانیے جی کا سواگت کریں گے ہمارے سی پی سنگھ جی ویدھائیق ڈیوائی ہمارے لوگ سبا کے پرواری آرنیے دیویں گلوزی جی اور ویدھائیق سیاں ناوک سے بھی نیویدن ہے کہ مانیے جی کا سواگت کریں گے ہماری انتور دیوٹیا جی جلا پرچائے جن دے اکش ہمارے پور ویدھائیق گجین چودری جو ابھی کچھ دن پہلے بھارتی انتہ پارٹی میں آئے ہیں ان سے بھی نیویدن ہیں ہماری نگر پالی کا بولینچین کی چیئرمن ٹیٹی مطلدی اور وکار چواندی سے نیویدن ہیں صحیح طروب سے ہم رام درمار دے کر سواگت کریں گے ہمارے پور ویدھائیق گجین چودری جی جو ابھی کچھ دنوں پہلے بھارتی انتہ پارٹی میں آئے ہیں وہ ابھی مکھٹ پہنا کر مانیے راجنات سکتی کا سواگت کریں گے پور ویدھائیق بجین باشد بابا جی بلوک پروک مانو چودری جی سبھی سے نیویدن ہیں کہ وہ مانیے تھی کا سواگت کریں گے آئیے آرینٹی کی طرف سے سیوید روپ سے سواگت کریں گے سبھی کار کرتا چلاہ دیش پنکر چودری کے ساتھ ان کی پوری ٹیم سبھی سواگت کریں گے اب میں ہمارے لوگ سوالا چھت سے پٹیاشی ڈاکٹر بھولا سنگی سے نیویدن کروں گا کہ ہم سب کار کرتا ہوں گے پیچ میں ہمارے اپنی بات رکھنے کی قرآ کریں بھارت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آج ہمارے بیچ میں ہماری پارٹی کے بہتی بش دیتا پورو ہمارے راستیت دکش اور بھارت کے یسوسری اوجہ شریعہ اور جاوان رکشا منتری آدھانیا سری رانجا سنگی اپنے بیچ میں منج پر اپس دے اپنے جلاد دیکھ بھکا چوہان جی اپنے لوگ سوالا کے پرواری آدھانیا جیپان سنگ بیش جی اپنے سہ پرواری آدھانیا یوگیتر جی اپنے جلاد پنچائد کے دیکھ ڈاکٹر رانتو جی اپنے لوگ سوالا سہوچاک اور بدھائک سری دے بیتر لودی جی اپنے سہبر بھانی ہمانسو جی اپنے راستیہ لوگ دل کے جلاد دیکھ سری پکر سنگ جی اور اپستیت ہمارے منج پر سمانیا بدھائک سنجے سنوان جی سی پی سنگ جی دے بیتر جی اور اپستیت ہمارے سمی سمانیا پور بدھائکان سمی سمانیت اور سامنے اپستیت اس کڑاکے کی دھوک میں اور اپنا بہت بیاسم سمی میں سے اپنی کھیتی کا کام چھوڑ کے ہمارے بیچ میں آئے سبھی میرے سمانیاں گوزرک سبھی نوجوان ساتھیوں اور سبھی ہمارے پندرکان بندھوں میں آپ سمی کو ہاتھ چھوڑ کے نمن کرتا ہوں آپ کا اندھن کرتا ہوں آپ کا آوار کرتا ہوں اور بولین سر کی اس جبی پر آدھانیا رکشہ منتری جی کا میں بہت بہت اویندن کرتا ہوں ایک ایسے رکشہ منتری جو اپنی ہر جمعے داری کو ہر اپنے اس کے ساتھ نباتے ہیں ایک کارکرطہ کا سررکشن ایک سررکشن کے روپے ایک دیش کی سرکشہ ایک رکشہ منتری کے روپے اور بہت اچھے اسے جس طریقے سے دیش کی آنطرک اور بہاری رکشن سرکشہ کو سرکشہ کو مانیہ جی کے نندت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش نیرندر ہماری سینہ سسکت ہوتی جا رہی ہے ہماری سینہ بلسالی ہو رہی ہے مانیہ جی کے نندت میں مانیہ جی میں آپ کا بہت بہت عبیرندن کرتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آپ سبھی سے آگرک بہت جو دارتانیوں سے مانیہ جی کا سواگت کریں گے بہت بہت دنباد جائے جائے بھارت بھارت مدہ کی جائے ہمارے دیش کے پرکھر وقتہ جن کے نیترک میں دوہجان چودہ میں بھارتین تا پارٹی کی سرکار بنی ایسے دیش کے یہ شجوی رکشہ منتری جن کے رکشہ منتری بننے کے بعد پڑوسی دیش بھی کامتے ہیں ہماری سینہ کو جو سبیدائیں ملی ہیں جو کھلی جھوٹ ملی ہیں اس طرح سے منوول بڑھایا ہے ہمارے دیش کے رکشہ منتری جی نے میں اب عوان کروں گا کہ ہمارے دیش کے رکشہ منتری آدھنی ہے راجناس سنگھ جی وہ ہم سبی کارکرطاؤں کا مانکرشن کریں آپ سبی سے دیویدہ نے کہ کرتل دھولی میں آدھنی ہے رکشہ منتری جی کا ہم سبی کارکرطہ سواغن کریں بھارت ماتا کی راجناس سنگھ راجناس سنگھ بھارت ماتا کی نہیں آوازہ اور گلند ہونی شاہی بھارت ماتا کی بھارت بھارت یندہ پاٹی کی جیلا دھیاک شریف کارک شوہان اور دیویندر شیخ لوڈی لوکسوا سایوڈک ڈاکٹر جیپال سنگھ بیست لوکسوا پربھاری ڈاکٹر انتل تیوٹیا جیلا پنشایت ادھیاک سری پردیف چودری ویدھائی گلند ساہر سری سنجے سرما ویدھائی سری انیل سرما ویدھائک شکارپور ہیمانشو میتتل سری یوگند شاہدری سی پنکش پردھان سری دیپتی میتتل سری کشان پال سنگھ راجبال سینی راجبال عرون کمار عمو درط لودی سری پریدی یادو رام سنگھ سری بیمال شولانکی پورو ویدھائک سری جی جن سنگھ چودری پورو ویدھائک سری رابین راغ رال راستی لوگ دل اور پروفیسر بھی بھی سمشنگ اور اس صفحہ میں موجود میرے سبھی سمبالیت بہنوں یوں بھائیوں لمبے عرصے کے بعد اس اس اسطان پر کسی سارجنک صفحہ کو سممودھت کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے کھڑا ہوا لمبے سمی کے بعد آیا ہوں پھر بھی آپ لوگوں نے بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ہے آپ نے تالیاں بجا کر سواگت کیا ہے آپ نے بوکے دے کر سواگت کیا ہے آپ نے پھولوں کی موٹی ہار پہنا کر میرا سواگت کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں بھارت کی پرمپرہ ہے اور سست آچار کا تقاضہ ہے سواگت اور سلام دعا کبھی ایک طرفہ نہیں ہونا شاہیے میں بھی اپنی طرف سے شیف چکا کر آپ سبھی بہن بھائیوں کا ہاردی کا سواگت کرتا ہوں میرے بہن بھائیوں آپ لوگوں نے اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں سرکار بنائی اور اس کے پہلے دوہزار چودہ میں موڈی جی کے نیتر میں آپ لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتر کی ینڈی سرکار بنانے کا کام کیا دوہزار انیس میں آپ لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائی آپ لوگوں نے جب بھی ضرورت ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی کو بھر دیا اور میں کہنا چاہتا ہوں جی سا پیکشا کے ساتھ آپ لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی پتا کھا کو سارے ہندوستان میں پھارا جا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتر تکی انڈی سرکار آپ کی اپیکش شاہوں کی کسوٹی پر پوری طرف سے کھری اترنے میں کام یاب رہی ہے اسے ہر بھارت واسی یعنی اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر خود سے سوال پوچھے تو سکار کرے گا کہ موڈی جی کے بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد ساری دنیا میں بھارت کا مستق وشاہ ہوا ہے میرے بہن و بائی پہلے دنیا کے دوسرے دیشوں میں ہم لوگ جاتے تھے اور انتر راستی منشوں پر کچھ بولتے تھے ہم لوگوں کی باتوں کو جتنی کم بھیلتا پور وقت لیا جانا چاہیے نہیں لیا جاتا تھا لیکن آج دنیا میں کسی بھی دیش پہ ہم جاتے ہیں کسی بھی منش پر ہم بولتے ہیں تو ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے کہ بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیشیت ساری دنیا میں بنی بہت استممان کے نظر یہ سے بھارت کو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا لیکن میں آپ سے کہنا شاہتا ہوں اس کے پہلے کی راج نیتک پارٹیوں کو بھی کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے اس بھارت میں اور ہم لوگوں کی سرکاروں کو بھی کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے بین بھائیوں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم لوگ ہندوستان کے ایک ایسی راج نیتک پارٹی ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور میں پترکار مطروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری کوئی بات یعنی گلت ہو تو اکبار کے پنوں پر لکھ دیں میں اس کے لئے کھید وقت کر لوں گا اور یہ بات میں اس لئے کہ رہا ہوں کہ زندگی میں ہم نے راج نیتک کی ہے تو جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر راج نیتک نہیں کی ہے جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راج نیتک کی بھی اپنے چناوی گھوشنا پتر میں جو بھی وعدے کیے تھے ہم لوگوں نے اچھ اپنے وعدوں کو پورا کیا اس سمیہ دو ہیار چودہ میں بھارتی جنتا پارٹی کا راستی ادھیک میں ہی تھا بار بار موڈی جی مجھ سے یہی کہتے راج نیتک آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ چناوی گھوشنا پتر میں کوئی ایسا وعدہ نہ ہو جس وعدے کو ہم پورا نہ کر پائیں 2019 میں بھی جب گھوشنا پتر بننے لگا انہوں نے کہا کہ گھوشنا پتر کمیٹی کی ادھیکشتہ دی کوئی کرے گا تو راج ناؤ چوبیس میں بھی گھوشنا پتر بن رہا ہے تو اس کی بھی ادھیکشتہ میں ہی کر رہا ہمارے بردھان منتری برابر اس بات کے لیے سجگ رہ دی جو کچھ بھی گھوشنا پتر میں کہا جائے اکشہ اس کا اکشر سہ پالن ہونا شاہی ہے اب میں آپ کو یاد دلانا بھارا تین سو ستر جس کے تحت جمہو کاسمیر کو وشش شادکار پرابت ہے ہم اسے چھٹکی بجا کر سماپ کریں گے اور بہن و بھائیو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سرکار بننے کے ساتھ ہی چھٹکی بجا کر اسے سماپ کر گیا آج جمہو کاسمیر راجی کا وہی درجہ ہے جو ہندوستان کے اندر راجیوں کا درجہ ہے ہم لوگوں نے کہا تھا ہماری سرکار بنے گی تو ہم اجد دھرتی پر بھب درام کا مندر بنائیں گے برابر ہم لوگ انڈیس سو اچھار آسی سے یہی نعرہ لگاتے رہے ہمارے بھروڈ یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں بتائیں گے لیکن بہنوں بھائیوں آپ نے دیکھ لیا جو کچھ بھی ہم نے کہا تھا وہ کر کے نکھایا ہے اور 22 جنوری کو رام للا اپنی جھوپڑی سے نکل کر آ کر جو جہا میں اپنے محل میں بیٹھ چکے ہیں بہن بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ رام راجعہ بھارت میں سری گھڑے سو چکا رام ہماری آفتہ ہیں آج بشواص ہیں فرندہ ہیں بھارت کے اتر میں چلے جائیے دکشن میں چلے جائیے پورم میں چلے جائیے پشیر میں چلے جائیے سبھی لوگوں کے دلوں میں رام کے پرتی گہری یافتہ ہے وشواص ہم نے کٹنائیوں کی چنطہ نہیں کی ہم نے برابر اس بات کی چنطہ کی ہمارے یوں وعدے ہیں وہ پورے ہونے شاہی کیونکہ میں جانتا ہوں آجار بھارت میں نیتا جنتا کے سامنے آ کر ترہ ترہ کے وعدے کرتے تھی لیکن چناؤ ہو جاتا تھا سرکاریں بن جاتی تھی اپنے وعدوں کو وہ پورا نہیں کرتے تھی نیتاؤں کے کہنے اور کرنے میں کتھنی اور کرنی میں انتر ہونے کے کارنی بھارت کی راجنیت اور بھارت کے نیتاؤں پر سے جنتا کا بسواس دھیرے دھیرے سوابت ہوتا گیا اور بہنو بھائیو یہ بسواس کا سنکٹ بھارت کی راجنیت میں نیرنتر گہرا ہوتا چلا گیا پہلی بار اس شنوطی کو کسی نے سویکار کیا ہے تو ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے سویکار کیا ہے بہنو بھائیو اب دیش کی جنت ابھی یہ سمجھنے لگی ہے یہ لوگ جو کہیں گے وہ بھائیو جندگی بھر ہم نے راجنیت کی ہے سماج کو بانٹ کر کبھی راجنیت نہیں کی ہے ہم نے ہندو مسلمان عیسائی عیساد ہار پر بانٹ کر ہم لوگوں نے راجنیت نہیں کی ہے بھارت کا جو بھی بھائی بھائی ہیں برابر اس نجلیت ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہم کہتے تھے تہا آپ تین طلاق کیسے سماج کر دیں یہ تو مسلم سماج کے دوارہ ہوتا مسلم دھرم اس کے لئے کو یاد دیتا بہن بھائیو میں دو ٹھوک سبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو چاہے وہ ہندو دھرم کی ماننے والی ہو ہم کیسے اس بات کی یاد دے سکتے ہیں کیا آپ کسی سے سادی کر لیجئے اور دس دن کے بعد تین بار طلاق 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 بول کر آپ اسے شٹی کر دی یہاں امانوی ایک کرت کم سکت بھارتی ینت پارٹی کا تئیس ویقار نہیں کر سکتی سرکار بنے یا نہ بنے ناری کو ہم شکتی شروع مانتے نورات طریقہ پر وقل سے پرارمب ہوا ہے شکتی کی ہم لوگ پوجا کرتے یہ ہمارا بھارت کا چلیت رہا ہے ہم لوگ نے کہا ناغرکتہ قانون سماپ کر دیں گے گردیا چھوٹ کی بجا گا اب لوگ کہتے ہیں ہندو مسلمان کے بیش آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بہن و بھائیوں کسی کی بھکاوے میں مت آئیے ہم لوگ جات پنتھر مجھب کی راج نیت کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم انصاف اور انسانیت کی راج نیت کرنے والے لوگ چاہے کوئی مسلمان ہو عیسائی ہو پارشی ہو یہودی ہو جو بھی بھارت کا ناغرک ہے اس کی ناغرک تک کوئی ماں کا لال سماپت نہیں کر سکتا میں آپ کو بھی ساتھ دلاتا یہ دیش کی جنتہ کی آنکھوں میں دھول ہوں کر سرکار بنانا جاتے ہیں برابر آپ کی آنکھوں میں دھول جو کہا میرے بہن آج ساری دنیا میں بھارت کا مستق اونشہ ہوا ہے اور میں آپ کو بتلانا شاہ ہوں لمبے سمیس بیدیس میں بھی میرا یانا ہوتا ہے دنیا کے کئی دیش وں ہوتی ہوگی آج بھارت دنیا کے منشوں پر کچھ بولتا ہے ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کیا بنی ہے بھارت بھارت گلت ہو میں پھر سے اپنے پریس کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اخبار میں لکھ دیجئے گا میں چھما مانگ لوں گا دی گلت ہوگی آج نیتی آیوت بڑی بڑی ارث سے جوڑی ہوئی مانگ جسے فائننسیل فارمز کہتے ہیں ایسی سمسٹھائیں کہہ رہی ہیں دس ورسوں کے اندر موڈی کے نیترت میں اس سرکار نے پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا سے باہر کرنے میں کامیابی حاطل کی یہ بھارت کی حیثیت بنی ہے اب آپ سب یہاں پیٹھیں میں سمتا ہوں وہ بھی پریوار ہوں گے جن کو کی اپنا سر ڈھکنے کے لیے پریوار کا سر ڈھکنے کے لیے سائد کبھی جھوپڑی رہی ہوگی اتوا کوئی کچھا بکان رہا ہوگا ہمارے پردھان منطری نے سنکل بلیا چاہے جتنا بھی کھ جانے کا پیسہ کھرش کیوں نہ ہو جائے ہم ہندوستان میں ایک بھی پریوار سیس نہیں بچنے دیں گے جس کو اپنا سر ڈھکنے کے لیے پکا چھت نہ مہیا ہو جائے چار کروڑ لوگوں کو ہم لوگوں نے پکے چھت مہیا کرائے ہیں ان کے گھر بنوائے اور میں آپ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بچا ہوگا میرے بہن بھائیو اس کا بھی گھر بن کر رہے گا اس کوئی روک نہیں کرتا ہے مات آؤ بہنوں کو ہم لوگ دیکھتے تھے دور جا کر پانی گھڑے اپنے سر کے اوپر گھڑے پر گھڑا گھڑے پر گھڑا پانی بھرا ہمارے پران منطری نے چھنٹا کیا ہر گھر میں نل پہنچے گا اور نل کے ماد دیم سے جل ملے گا اور میں بتلانا شاہتا ہوں ابھی میں راجستان ہو کر آیا ہوں بہن بھائیو وہاں کی سارمین سبھا کو سمجد کر کے وہاں کے لوگ دھنیواد دے رہے ہیں کہ صاحب ہمارے راج افتان میں تو اتنا ریگستان ہے کہ پانی ہم لوگوں کو پینے کے لئے افتان کرنے کے لئے ہماری ماتاؤں بہنوں کو دور دور جا کر پانچ پانچ چھے آٹھ آٹھ گھڑے شیر پر رکھ گھڑے کے اوپر گھڑا گھر میں آنا پڑتا تھا اس سنکٹ سے ہم لوگوں نے دیس کو نزاد دلائی ہے اتر پر دیس میں بھی یوگی جی کے نتر تیجی کے ساتھ چلا ایک بھی گھر نہیں ایسا بچے گا جس میں نل نہ پہنچ جائے اور نل کے ماد نمتے لوگوں کو جنن ملنے لگے ایسا ایک بھی گھر بھوک کے دم توڑ دیں کیا کسی نے سوچا تھا کوئی ایسی سرکار آجائے گی اس دیس کے اسی کروڑ لوگوں کو پانچ پانچ کلو مفت راشن مہیا کرانے کا کام کرے گی بھے کا یہاں تک سوال ہے بہنو بھائیو اتر پر دیس میں بھے یدی کسی کے من میں پیدا ہوا ہوگا یہاں کے ناغریکوں کے من میں پیدا نہیں ہوا ہوگا یوگی جی نے کرسمائی کام کیا ہے اتر پر اور کسی کو کسی سے ڈرنے کی کوئی عورت نہیں ہے حوصلہ بلند کر کے اپنا کام کریے پرشتہ شعر کا جہاں تک سوال ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرنا شاہ تھا جڑ اور مول تک ہم نے پوری طرح سے بھرشتہ شعر کو سمات کر دیا یہ ہمیں دعویٰ نہیں کرنا شاہ تھا اور کوئی بھی دعویٰ نہیں کر تک لیکن بیوستہ میں سسٹم میں جو بھرشتہ شعر تھا اس کو کم کرنے میں ہم نے مجبوری جاہر کرتے ہوئے یا کہا ہم دلی سے سو پیسہ نیشے کے لئے بھیجتے ہیں لیکن نیشے پہنچتے پہنچتے سو پیسے میں چھیاسی پیسہ یا بھرشتہ شعر کی بھیج چڑھ جاتا ہے اور چودہ پیسہ لوگوں کی جیب میں پہنچ پاتا ہے کیا کسی نے شنوطی کو سو پیسہ کیا پہلی بار ہماری سرکار نے بہر بہن بھائیو شنوطی کو سو پیسہ کیا جن خاتہ آدھار اور مبائل کے مادنم سے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ آگ یا ڈلی کے بینک سے سو پیسہ چلتا سو کا سو پیسہ آپ کی جن میں پہنچ بہن بھائیو ایک بھی پیسہ بھرشت آشار کی بھیٹ نہیں چڑھنے پاتا بھرشت آشار بھاشن دے سماپ نہیں کیا سکتا بھرشت آشار کو سماپ کرنا ہے بیوستہ میں پریورتن لانا ہوگا سسٹم میں چینج لانا ہوگا تب جا کر یہ بھرشت آشار سماپ تو پائے گا یہ سارے قدم ہم لوگوں نے اٹھائے گریب پریوار کا کوئی بیمار پڑ گیا بھر جاتا تھا دوا کا دوا کی اب حاو میں علاج نہیں کرا پاتا تھا میں بھائیو آئی عثمان بھارت کار جو آپ بیٹھے ہن میں سے بہت سارے لوگوں کو جاری ہوگا یہ سلسلہ لگاتار آگے بڑھتا چلا جائے گا پانچ لاکھ روپے تک آپ مفت علاج کرا سکتے ہیں جن عوش عدیق کے اندر کھلے ہوئے ہیں آپ چلے جائیے سادھارن جو دوا کی دکانے ہیں اور ہمارے عوش عدیق اندر پر چلے جائیے پچھتر سیزدی اسی سیزدی سستی دمائیں آپ کو ملیں گی آپ کو ہارٹ ٹیک ہو جاتا تھا پریوار میں تو بشارہ اپنا علاج نہیں کرا پاتا تھا گریب آدمی کہاں سے اسٹنٹ ملے اسٹنٹ ملتا تھا ستر ہزار پچھتر ہزار ایک لاکھ جانتے ہیں ہماری سرکار نے یہ پیہ کر دیا ہے ساڑھے سات ہزار روپے سے جانے کا اسٹنٹ نہیں ملے گا میرے بہن بھائیو یہ تم تار فیصل نے ہماری ترکار نے کیا پٹنیوں پر کام کرنے والے لوگوں کے لئے بھی ہماری ترکار نے کام کیا کئی ایسے پرحابی قدم ہم لوگوں نے اٹھائے اور بھارت کا جہاں تک پرشن ہے بہن بھائیو آپ کو میں بتلانا شاہتا ہوں دو ہزار چودہ میں دنیا میں دھن دولت کے معاملے میں دنیا میں بھارت جو ہے گیارہ ہوئے اسٹان پر کھڑاتا بھارت دنیا میں دھن دولت کے معاملے میں گیارہ ہوئے اسٹان پر پھڑاتا لوگ کہتے تھے بھارت گریب دیش ہماری سرکار نے پردھان منتری جی نے وہ کرشمہ کر دیا کہ آج کے دو سال پہلے ہی ہمارا بھارت جو دنیا میں دھن دولت کے معاملے میں گیارہ اسٹان پر کھڑا تھا وہ جمپ لے کر آج پانچ میں اسٹان پر پہنچ چکا ہے میرے بہنے بھائی اور میں نہیں میں نہیں دنیا کی بڑی بڑی فائننسیل فرم بڑے بڑے ارث ساتھ تری اوی کہ رہے ہیں کہ بھارت جتنی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اب اس سچائی کو نکارہ نہیں آسکتا کہ دو ہزار ستائیس اور ہمارے پردھان منطری کا تنکل ہے کہ دو ہزار سنتالیس آتے آتے بھارت کو ہم ایک بکسٹ بھارت بنائیں گے ہمارا یہ دیس بن جائے کیا ہم سب کے لیے یہ گورو کا بھی شہر نہیں ہے ایز کئی کڑم بہن بھائیو ہم لوگوں نے نکال آج یہاں بھائیو بھارتی ینتا پارٹی کسی کی بھرودی نہیں کسی کی بھرودی نہیں یہاں یہ لوگ چاہے جو کہتے رہے ہیں عرب کے مسلم دیش ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی عرب کے پانچ دیش ہونے ہمارے پردھان منطری کو ان کا سب سے بڑا سممان یہ ہوتا ہے سربج سممان وہ ہمارے پردھان منطری کو مہیا کرانے کا کام کی ہے پردھان منطری کا سممان راشتر پتی کا سممان ہوتا ہے دیش کا سممان دیش بھائیو یہ ہماری سرکار نے بڑھا ہے ایسی بہت ساری بات ہیں یعنی میں آپ کو چرچہ کروں تو صحیح دیش دے سکتا ہے اس دیش کو اور دھارت کو شاہیوں تک لے جا سکتا ہے تو کیول ہماری ترکار اس کام کو کر سکتی آپ سب کسان پریوار کے یہاں لوگ ہیں میں بھی کسان پریوار کام یا ایسے آپ کا پریوار ہے ویسے ہمارا بھی پریوار ہے اب ہمارے بیروہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یا کتنا دو سو ساٹھ روپیہ بوری یوریا ملتی ہے کتنے روپے ملتی ہے کتنے یوریا کیمت کیا ہے دو سو ستر روپے بوری یوریا کی کیمت اور اس کو پتہ لگا لینا جو میں بتلا کر جا رہا ہوں امریکہ اتنا بڑا انتر ہے آپ سب کی آس درباد سے آپ کے پسینے کے کرشنے کے کارن بھارت آج اتنی تیجی کے ساتھ بڑا بڑھ رہا ہے میں بھارت کا رکشہ منتری ہوں بہن بھائیو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شنط آبت کرنا ہمارے دیش کے سینا کے یوانوں کے شور یا پراکرم پر پورا وشوا ساتھ رکھنا بھارت کی شمائے پوری طرح سے سرک چھتے بہن بھائیو یا بیروت پرشی لوگ گلت فہمی پالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے پہلے دیکھا ہوگا آتنگ باد کی واردات ہیں دیش میں کہیں کسی راجی میں ہوا کرتی تھی کئی دس مار ڈالے گئے آتنگ بادیوں نے مار ڈالے کئی بیس مار ڈالے گئے ممبئی میں 2008 میں جب کانگریس کی سرکار تھی بڑی سنخیہ میں لوگ مار گئے ہمارے پولیس کے بڑے بڑے آدھ کاری بھی مار گئے اور اس سمئے کے بہار آدھ کے گرہ منتری نے یہ کہا تھا کہ رہے تو آتنگ وادی واردات ہیں تو دیس میں ہوتی رہتی ہے کوئی مائی کالال کو بھارت میں آتنگ وادی واردات کر دیا بچ کر نکل جائے میرے بہن بھائیو اور جہاں یہ آتنگ وادی جائیں گے ڈھوڑ کر ماریں گے بہن بھائیو چاہے کہیں بھی جائیں ان کو ڈھوڑ کر وادی اپنے دیش کے شینا کے سور اور پراکرم پر آپ بشوات رکھنا یا میں آپ سب سے اپیل کرنا شاہ ہوں جہاں تک سماج وادی پارٹی اور اندر راج نیتک پارٹیوں کا پرشن ہے میں یہی پارٹی کی بھی حالت دن و دن پتلی ہوتی جا رہی ہے پتلی پتلی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے دن و دن پتلی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں دوہزار چوہویس کے چنان میں ان کو صاف کر دی ہے جانتے ہیں اس کے بعد یہ سماج وادی پارٹی سپا نہیں رہ جائے گی بلکہ یہ سماج پارٹی ہو جائے گی اور کانگریس تو لفت ہوتی جا رہی ہے کچھ برسوں کے بعد لوگ پوچھے کہ کون سی کانگریس کانگریس کا کیا مطلب ہوتا ہے حالات یہ ہو گئے سائیکیل ہوئی پنچر ٹائر گئے کھل پنجاب ہی لٹک کر گیا ہے جھول ویٹ گیا ہاتھی اڑتی ہے دھول اب دیس میں کھلے گا کمل کا پھول تیسری بات موڈی سر اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں میں دیکھ رہا ہوں نوزوان بڑی سنکھا میں جانتے ہیں کانگریس پارٹی اور کارپ سن کیا رشتہ رشتہ شعر کا معلوم سائد ہی کوئی ایسی کانگریس کی سرکار رہی ہو جب ان کے منطریوں کے اوپر سرکار کے اوپر رشتہ شعر کے آروپ نہ لگ سائد ہی کوئی رہی ہو مہی یاد نہیں کبھی جیپ گھوٹالا کبھی شینی گھوٹالا کبھی بینگ گھوٹالا برابر برابر گھوٹالے ہوتے رہے یہاں تک کی ایک بار کانگریس کی سرکار تھی ان کے منطریوں کو رشتہ شعر کے آروپوں میں جیل کی ہوا کھانی پڑی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری ڈلی کی سرکار کوئی ماں کالال اگلی اٹھا بتا تو دیکھ کہ ایک بھی منطری کے اوپر سرکار کے اوپر ایک بھی فرشتہ شعر کار اگل کبھی نہیں کیا لیکن کانگریس ہو جائے سپاہ ہو ان کا گجب کا رشتہ کرپسن کے ساتھ ہے فرشتہ شعر کے ساتھ جہاں کانگریس گئی فرشتہ شعر وہاں ہم بنے ایک دوڑے کے لئے سنائے کی نہیں تو یہ کانگریس افرشتہ چار یہ کانگریس سپاہ افرشتہ چار ایک دوسرے کے لئے ہم بنے ایک دوڑے کے لئے یہ حالت ہے ان لوگوں کی ہم بنے تم بنے ایک دوڑے کے لئے گانا ہے بہت چھوٹے سٹ دب دیکھا کر دیتے بہنے کہا لگتا کسی کانگریس اور کرپسن ان دونوں کے لئے بنایا گیا یہ ہی لوگوں کی حالت ہے تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہنے بھائیو ہمارے برحان منتری مودی جی کا بھارت کی راج دیت میں ٹریک ریکارڈ بہت تاندار ہے ہم جنتا کو جناردن مانتے ہیں اور یہ سپا کانگریس یا پریوار کو جناردن مانتے ہیں یعنی ہم جنتا کو بھگوان مانتے ہیں یہ اپنے پریوار کو بھگوان مانتے ہیں سب سے بڑا انتر ان کے بیچ اور ہمارے بیچ یہ ہے سب سے دو گولے فائلٹر پلین مسائل یہ سب ساہی چیزیں دنیا کے دوسرے دیشوں سے آتی تھی تب ہمارے جوان چلاتے تھے کوئی یعنی تقنیکی خرابی ہو گئی تو اس کو ٹھیک کرنا بھی بہت کٹھن کام تھا لیکن ہمارے پرحال منطری نے سنکل پھلیا رکشہ معاملوں میں بھی میرے بہن و بھائیو مسائل بھی تیار ہو رہی توب بھی تیار ہو رہے گولے بھی تیار ہو رہے فائٹر پلین بھی تیار ہو رہے ہم اپنے سینہ کے جوانوں کو بھی بہیا کرا رہے ہیں اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں میرے بہن و بھائیو آج ہماری حیثیتیں بن گئی ہر معاملے میں بھارت آفمن نربر بنے ہر معاملے میں بھارت آفمن نربر بنے یہی ہم لوگوں کی کوشیت رہتی ہے یہ ساری راج نیٹک پارٹیاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دوہزار تترہ میں ان لوگوں نے چرچہ پھیلائی ایک نیریٹیب چلا دیا یو پی میں بھاج پاسے پچھرے لوگ نارائی ہیں دوہزار سترے میں جو ہم لوگ چنہ آوڑڑ رہے تھے اس میں جیت گئے بمپا روٹوں سے جیت گئے بہت ساری شیٹوں پھر ہم کو بھی آپ تو ہی سرکار بن گئے دوہزار ونڈیس میں جنتا کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کی کوشش کی برامہ سماج یہ لوگ نارائی ہیں دوہزار بائیس میں ان لوگوں نے یہ پھیلانی کی کوشش کی افوا کی جات نارائی ہیں دوہزار چھوکیس پہ کہتے ہیں راجبود نارائی ہیں لیکن میں کہنا شاہتا ہوں بھاجپا سے کوئی نارائی نہیں ہے سپا کانگریس سے پورا اتر پردیس نارائی ہے میرے بہن بھائیو یا میں سچا ہی یانتا ہوں اسماج باری پارٹی کے حالت یہ ہو گئی ہے سوموار سے ربی بار تک لے کر برابر کنڈیڈیڈ بدلتے رہتے ان کو جلدی کنڈیڈیڈ نہیں ملنے کون لڑے ہمارے بھولا سنگھ جہاں تک پرسن ہے ہمارے جو پرتیاسی ہیں میرے بہن و بھائیو ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ہمارے بھولا سنگھ بھولا ہیں ہمارے بھولا سنگھ بھی پتا نہیں آپ لوگ نے سنا ہے کی نہیں سنسد میں بھی ہمارے بھولا سنگھ بھولتے ہیں اتنی ونمرتہ اور شالینتہ سے اپنی پرحابی طریقے سے بات رکھتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے آنند کی آنبوت ہوتی ہے ماں باپ نے ان کا نام بھی مجھے چکے ہیں اس بار کیا کریں گے اس بار کیا کریں گے ارے بھولا سنگھ کو جیتا رہا ہاتھ اٹھا کر تالیا بجا دیجئے تو میں مال لوں بھئی یا جو یہاں کھڑے ہیں بھائی ترب ادھر میں ان لوگ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھ ادھر بھی لوگ تالیا بجا رہے یو پی میں یو پی میں کانون اور ویعفظہ کے حالات تو ٹھیک 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 ہیں کوئی چندہ کی بات نہیں ہے بین اب آئی اتر پردیش کا وقاص بھی تب ہو سکتا ہے یا بھی یہاں پر قانون اور وست درست ہوگی تب ہی بھی کاس ہو سکتا ہے یہ میں مطلعہ نہ چاہتا ہوں اور آپ لوگوں نے آج میرا سواگت پھولوں سے کیا مالاؤں سے کیا اور یہ سارہ شاندی کا مکت پہلا کر میرا آپ لوگوں نے سواگت کیا ہے بین و بھائیوں میں آپ کا بھار وقت کرتا ہوں سب کچھ فکار کرتا ہوں لیکن یہ شاندی کا مکت میں پارٹی کے حوالے کرتا ہوں جلا دھکس کے حوالے کی چناہ سماکت ہو جانے کے بعد میرا یہ شاندی کا مکت لے جا کر کسی دکان پر بیش دینا اور جو بھی اس سے پیسہ بلے اس سے ایسی لڑکی ایسے گریب پریوار کی لڑکی جو سادی ہونے کے بعد بینہ پائل کی بیدہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے پائل بنوا دینا میں یہاں جلا دھکس کے حوالے کرتا ہوں بہنو بھولے سنگھ کو اس پار جیتا کر آپ بھارت کی سنسط میں بھیجیں گے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اور بہنو بھائیو بھولا سنگھ کے بارے میں ایک بات بہنو بتا دوں آپ لوگ جان کھانی نہیں ہوگی بڑے سیدھے سادھے بھولے سوہاو کے پردھان منتری جی بھی بھولا سنگھ کی تاریف کرتے ہیں میرے بہنو بھولا سنگھ تاریف پردھان منتری بھی کر آپ سب کو بہت 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 بھولیے بھارت ماتا کی میری 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 alligator موسیقی